موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا پورا نام حضرت سید محمد عاقل شاہ قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا لقب کتب دکن شان کرناٹکا شہنشاہ چنپٹنا ہے آپ بغداد شریف میں پیدا ہوئے اور وہیں پر تعلیم مکمل کی آپ کا شجرہ نصب سردار اولیاء حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اس طرح آپ حضور غوث عاظم کے نبیرہ یعنی پوتے ہوئے آپ جب بغداد شریف میں بھارت کے لیے روانہ ہوئے تو کل انتیس لوگوں کا قافلہ تھا جس میں اٹھارہ قادری سلسلے کے مسائخ تھے اور گیارہ رفائی سلسلے کے فقیر تھے آپ ان سب لوگوں کے امیر یعنی سردار تھے بھارت میں آنے کے بعد سب سے پہلے گجرات پردیش کے صورت میں آپ نے قیام فرمایا پھر کچھ دنوں کے بعد چند لوگوں کے ساتھ کرناٹکا پردیش کے بینگلورو شہر میں تشریف لائے اور شہر سے قریب ہی ایک جال منگل نام کی پہاڑی میں آپ نے قیام فرمایا ایک دن اچانک آپ اس پہاڑی سے نکل کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں چند پٹنا نام کے شہر سے آپ کا گزر ہوا اسر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لیے نماز پڑھنے کے لیے وہیں پر رک گئے آپ کو یہ جگہ اس قدر پسند آئی کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے یہیں پر قیام فرمایا آج آپ کا مزار شریف بھی یہیں پر موجود ہے ہر سال رویوس ثانی یعنی گیارہویں شریف کے مہینے میں آپ کا سندل اور عرص مبارک منایا جاتا ہے تقریباً ایک مہینے تک آپ کے سندل اور عرص مبارک کا میلا رہتا ہے اسی مہینے میں انیس بیس تاریخ کو سندل شریف چڑھایا جاتا ہے عرص منایا جاتا ہے اور کل شریف کی فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے ہمارے بھارت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کی فوپی آپ کی مریدہ تھی جن کا مزار شریف آپ کے پائنٹی جانب کمپاؤنڈ کے باہر آج بھی موجود ہے فوپی کے بیٹی اور داماد بے اولاد تھے ایک دن فوپی نے اپنے پیرو مرشد سے ان کے لیے اولاد کی خاطر دعا کی درخواست کی حضرت نے انسنا کر دیا کچھ دن کے بعد فوپی نے اپنے پیرو مرشد کو ان کے دادا حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے دادا حضور نے تو مردوں تک کو زندہ کر دیا کرتے تھے آپ اتنا سا کرم نہیں فرما رہے ہیں یہ سن کر آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دادا کے برابر تو ہرگز نہیں ہو سکتا پھر بھی آپ کی گزارش پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری طرف سے دس اور دادا کے طرف سے گیارہ یعنی اکیس اولادیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اس طرح آپ کی دعاوں سے اکیس اولادیں پیدا ہوئیں اور جیسے جیسے ان کا انتقال ہوتا رہا ان کو حضرت کے پائنٹی جانب دفن کیا گیا جن کے مزارات آج بھی یہاں پر موجود ہیں ہندوستان کی مشہور سخصیت حضرت فتح علی عرف ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ بانی سلطنت خداداد ریاست محسور آپ ہی کے سلسلے آلیہ قادریہ میں مرید ہو کر فیضیاب ہوئے اور ان کی خداداد نامی سلطنت آپ ہی کی دعاوں کا فیضان تھا بات ان دنوں کی ہے جب حیدر علی راجہ وڈیر کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے تو اکثر اپنے پیرو مرشد کا ذکر کرتے اور ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے ایک دن راجہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان کے پیرو مرشد کو آزمایا جائے لہذا آپ کی دعوت کی گئی اور آزمائش کے طور پر بیٹھنے کے لیے لوہے کی گرم کورسی رکھ دی گئی آپ جب تشریف لے گئے تو آپ کے اندر قدم رکھتے ہی وہ لوہے کی کرسیاں تھنڈی ہو گئیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید محمد آقل شاہ قادری چند لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ آپ بھیگے ہوئے نظر آئے معلوم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے خاص مرید حضرت حیدر علی کے شہزاد فتح علی عرف ٹیپو سلطان جو ابھی بچے ہیں پانی میں ڈوب رہے تھے میں نے انہی کو بچانے کے لئے ہاتھ اٹھایا تھا سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے ولی اپنے مریدوں اور چاہنے والوں پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور غیبی طرف سے ان کی مدد بھی فرماتے ہیں اور ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ٹیپو سلطان کے والد حضرت حیدر علی کرناٹکہ پردیس کے مشہور شہر سیرا میں جنگ کے لئے لسکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو سب سے پہلے جنگ میں کامیابی کے لئے دعا کی درخواست لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے آپ نے ان کی ساری بات سننے کے بعد مراقبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے لہٰذا اپنے لسکر کے ساتھ یہیں پر قیام فرمائیں دوسرے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خصوصی طور پر دعا فرمائی اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا جاؤ انشاءاللہ تمہیں کامیابی ضرور ملے گی اس طرح اللہ تعالی نے آپ کی دعاوں کے صدقے میں ان کو اس جنگ میں فتح عطا فرمایا تھا ویسے تو آپ کی ظاہری زندگی میں بہت سی کرامتیں سادر ہوئیں لیکن آپ کے پردہ کرنے کے بعد مشہور کرامت یہ ہے کہ شہر چنپٹنہ کی رہنے والی ایک خاتون جو آپ کی نہایت عقیدت مند تھی آپ کی بارگاہ میں اولاد کے لئے فریاد کیا کرتی تھی ایک دن آپ ان کے خواب میں تشریف لائے اور ایک روٹی کے چار ٹکڑے کر کے انہیں عطا فرمایا اس طرح میں اللہ تعالی نے ان کو چار بیٹے عطا فرمائے جو آج بھی موجود ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلو ٹو محسور ہائیوے پر چنپٹنہ شریف میں جہاں آپ کا مزار مبارک موجود ہے آج بھی عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے خاص طور سے گیارمی شریف کے مہینے میں جب انیس بیس تاریخ کو جسن سندل و عرص مبارک منایا جاتا ہے اس موقع پر کثیر تعداد میں عقیدت مند حاضر ہو کر اپنی دلی مراد پاتے ہیں اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے خلفاء یعنی خلیفے لوگوں کے اس علاقے میں بہت ساری مزارات ہیں ان مزاروں پر بھی بہت سارے عقیدت مند حضرات تشریف لے جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مند کی مراد پاتے ہیں آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے بہت